اسلام علیکم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ریاست بڑی خوشحال بہت سے بردست بادشاق کی حکومت ہے اس ریاست کا اس جگہ کا ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پر شدید قسم کی سردی شدید قسم کی بروباری کا سامنا ہوتا ہے ایسی جاڑے کی ایک رات ہوتی ہے تو بادشاہ جو ہے وہ ایک جگہ سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دروازے میں جو دو دربان کھڑے ہیں اس میں سے ایک جو ہے اس نے سردی کے حساب سے کپڑے نہیں پینے ہوئے بلکہ بہت ہی کم کپڑے پینے ہوئے اس کی وجہ سے وہ سردی میں ٹھٹار رہا ہے برف باری بہت شدید ہے تو بادشاہ اس سے سوال کرتا ہے کہتا ہے یہ تم نے اتنے کم کپڑے کیوں پینے ہوئے ہیں کیا مسئلہ ہے تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میرے پاس بیسے نہیں ہے کہ میں گرم کپڑے خرید سکوں تو اس لیے میں نے یہی پیناوا ہے لیکن خیر ہے it's fine no problem تو بادشاہ کہتا ہے اچھا ہی کام کرو بھکو یہی پہ میں اندر جاتا ہوں اور اندر جا کے کچھ گرم کپڑوں کا انتظام کر کے تمہیں باہر مجوا دیتا ہوں کپڑے کہتا ہے ٹھیک ہے بادشاہ یہ ہے کہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے لیکن اندر جا کر وہ کسی وجہ سے کوئی کام میں مشروف ہو کر یہ بات بھول جاتا ہے خیر جی بات آئی گئی ہو جاتی ہے رات بیٹھ جاتی ہے صبح میں جب بادشاہ اٹھتا ہے تو شور و غول میں اس کو پتا چلتا ہے کہ باہر دروازے پر جو دربان جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے دو تھیوں کھڑے ہوئی تو ان میں سے ایک کی موت واقع ہوئی ہے بادشاہ بڑا حرام ہوتا ہے اس کو اگدم سے خیال آتا ہے کہ اس نے رات میں اس سے وعدہ کیا تھا کہ گرم کپڑے اس کو پہنچا بے گا بادشاہ یہ کہہ کہ بڑے افسوس کرتا ہے وہ باہر کی طرف آتا ہے تو وہ اس کی لاش جو ہے وہ بڑی مسخ ہو کے بڑی اکڑ کے پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک رکعہ پڑا ہوتا ہے جس پر تحریر ہوتی ہے کہ بادشاہ سلامت میں اس سردی میں آپ کے دروازے پر پچھلے دس سال سے کھڑا ہوا تھا اور اس سردی کو پرداشت کرتا تھا لیکن آخری رات کل رات آپ کے ایک جھوٹے وعدے نے ایک تسلی بھرے وعدے نے ایک امید نے میری اس طاقت کو بالکل ختم کر دیا جس کی وجہ سے شاید جب تک یہ رقعب تک پہنچے گا میں مر چکا ہوگا باشا کو بڑی افسوس بہت افسوس ہوتا ہے اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر ہوتا یہ ہے کہ دوستیار بھائی بندی نے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں کوئی کمیٹمنٹ کر لیتے ہیں کوئی امید دلا دیتے ہیں آپ کو جس کی وجہ سے آپ اس امید پر آ جاتے ہیں یہ چلو ٹھیک ہے یا کام ہو گیا ہے یا بات ہو گئی ہے جو مسئلہ تھا اس مسئلے کو سوٹ آوٹ کوئی چیز ہو گئی ہے لیکن درحقیقت کئی ایسا تو آپ نہیں کر رہے اگر آپ وہ دوست ہیں یا وہ بادشاہ والا کردار ادا کر رہے گے جس کے امید آپ کوئی امید اگلے کو دلا دیتے ہیں اور اس کے بعد کسی بھی وجہ سے آپ کی کوئی مصروفیت کوئی پرابلم کوئی پریشانی آگئی آپ کی لائف میں جس کی وجہ سے آپ اس امید کو پورا نہیں کر پاتے ہیں دھیان رکھیں اس بات کے اوپر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس بادشاہ کی طرح اپنے کسی ایسے دوست کی مطلب موت کا ذمہ دار ہو جائے موت تو خیر بہت ایکسٹریم کیسز کے اندر میں بات کر رہا ہوں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کہہوئے چند الفاظ اور آپ نے کہا چلو جار اس کو اس وقت دلاسہ مل جائے گا تسل نہیں ہو جائے گی یہ سٹریس آؤٹ ہوا ہوا ہے یہ سٹریس آؤٹ ہوئی دی ہے تو اس کو میں نے اگر یہ باتہ کر بھی لیا لیکن اس کا بہت بڑا امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ آپ کی ایک تو ایمیج جو آپ کا ایمیج تھا اس شخص کی نظر میں وہ گر جاتا ہے آپ کی جو ریفرنس ہے یا جو آپ کی ریکمینڈیشن ہے وہ آگے تک نہیں پہنچتی مثال کے طور پر اگر ایک بندہ ہے اس کو کسی نے بول دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ ہم کر لیں گے ہو جائے گا اور اب جس نے کہا تھا وہ غائب ہو جاتا ہے جس کو کہا گیا ہے اس کی تو معاملہ اس کا خراب ہو سکتا ہے پلس یہ کہ آگے وہ کسی کو ریفر نہیں کرے گا گیا ہے اس بندے سے بات نہیں کرنا یہ صرف وہ کہتے ہیں نا ہموں کے فائر ہیں اور یہ در حقیقت کچھ کر نہیں پاتا میں بار بار یہ بات اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ ہماری جو کمیونکیشن ہم جس طرح کر رہے ہوتے ہیں اس میں کئی دفعہ ہمارے الفاظ اگلے بندے کی روح کو چھنی اس طریقے سے کر دیتے ہیں کہ ہم اگلے کو دلاسہ دیکھ کر امید دلا کر کہ چلو جی کور ہو گیا خیر ہو جائے گی یہ کہہ کہ وہ بندہ مزید دپریشن مزید فرسٹریشن کے اندر جا سکتا ہے تو خیال کریں اور جس طرح حضرت علی کا بھی خول ہے حضرت علی نے فرمایا ہے کہ جب تم بے اندہا خوش ہو تو کسی سے وعدہ مت کرنا کیونکہ جب آپ خوش ہوں گے آپ اموشن مطلب جذبات میں بہہ رہے ہیں کوئی بات کہی آپ کیونکہ خوش تھے آپ نے وعدہ کر لیا اب جب آپ کے جذبات تھمیں تو اب آپ کہہ رہے ہیں یہ تو میں نے غلق کر دیا اب آپ اس بندے کو بات نہیں کر رہے ہیں یا اس سے کوئی بھی بات اب آپ اس سے کٹ رہے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں تو یہ میری آپ نے مجھ سے درخواست ہے کہ جب کسی سے کمیونیگیٹ کریں تو میک شور کریں کہ کسی کو چھوٹی امید نہ دلائیں کسی کے ساتھ چھوٹا وعدہ نہ کریں اس وجہ سے بھی نہ کریں یہ نہیں آ چلو یہ اس لگ بہت ایکسٹریملی پریشان ہے یا پریشان ہو رہی ہے یہ نکل جائے گی ورنہے کوئی غلط سٹیپ نہ اٹھا لیں ایسے بالکل نہ کریں ریالیٹی کے اوپر بات کریں اگر کوئی کمیٹمنٹ آپ کر رہے ہیں اس کمیٹمنٹ کو پورا کریں یہ آپ کے بزنس کے لیے آپ کی جوب کے لیے آپ کی پرسنل برینڈنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے لوگ انہی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس نے بات بولی ہے یہ بندہ پورا کرے گا یہ بندی پوری کرے گی ٹھیک ہے جی اسکرین کو ارسوک دارا شکوہ حاشنی کو دیکھ رہے ہیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کے یوٹیوب کے اور فیس بک کے تو پلیس بائی والنیس دو بائیوٹیوک کے اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات فی امان اللہ اللہ حافظ